مینگوین زیادہ جو دیتی ہے تو جیان کی ماں کو سب کچھ بتانا پڑتا ہے اور وہ بتاتی ہے کہ اس کی دو جڑوا بیٹیاں تھی جس میں ایک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس کا فیونرل کرنے کے بعد جب وہ لوگ واپس آ رہے تھے تو پول کے راستے میں انہیں ایک چھوٹی بچی نظر آئی جو بہت زیادہ رو رہی تھی اور بھوکی بھی لگ رہی تھی وہ لوگ اسے اپنے ساتھ ہی لے کر آ گئے پولیس میں پتہ کروایا تھا لیکن وہاں پر کوئی کھوئی بچی کی ریپورٹ نہیں تھی اس کے بعد وہ اسے اپنے ساتھی لے کر چلے گئے تھے اب مینگوین کہتی ہے کہ تم لوگ دوسروں کی بچی کو کس طرح اپنے گھر میں رکھ سکتے ہو تو جیان کی ماں کہتی ہے کہ تم بھی کتنی لاپروہ ماں ہو تمہیں اپنی بچی کی فکر نہیں تھی تو کیسے کھو دیا اس کو یہ سن کر وہ روڑنے لگ جاتی ہے اور پوچھنے لگ جاتی ہے کہ آخر بتاؤ میری بیٹی کون سی ہے ان میں سے تو وہ بتا دیتی ہے کہ جیان ہی تمہاری بیٹی ہے اب مینگوین جو ہوتی ہے جیان کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے جیان کام کر رہی تھی تو اس کا اونر اسے بہت چلا رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر مینگوین کو اچھا نہیں لگتا ہے اب ہمیں جیے کو دکھاتے ہیں جو کہ اپنے جوتوں کی دکان میں ہوتا ہے اسے یاد آتا ہے کہ اس کی بہن کے جوتے کتنے خراب ہو گئے ہیں اس لئے وہ ایک جوڑی جوتہ اٹھا کر پوچھتا ہے کیا مجھے اس کے اوپر ڈسکانڈ مل سکتا ہے تو اس کے ساتھی بولتا ہے کہ نہیں اس پہ کوئی ڈسکانڈ ملے گا کس کے لئے لینا چاہتے ہو اپنی گلفرینڈ کے لئے تو وہ بولتا ہے نہیں میری بہن کے لئے چاہیے تو وہ اسے دوسری جوڑی دے کر بولتا ہے کہ اس جوتے پر تمہیں مل جائے گا اور وہ خوش ہو جاتا ہے اب مین جو ہوتی ہے اپنے گھر پر جاتی ہے اور جیان کے لئے کمرہ سجواتی ہے مینجر مین جو ہوتی ہے سیو جنگ کو فون کر کے گھر پر بلاری ہوتی ہے کہ بہت ضروری بات کرنی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں کہاں پر ہوں تمہیں پتا ہونا چاہیے یہاں سے نکلنا میرے لئے ابھی ممکن نہیں ہے تو میں آج رات یہی رکھنے والا ہوں میں کل ہی واپس آؤں گا تو مینجر مین جو ہوتی ہے میڈم سے کہتی ہے کہ آپ کو خودی بات کرنا چاہیے لیکن وہ کچھ نہیں بولتی ہے اب ہمیں جیان کے پاپا کو دکھاتے ہیں جو کہ جیان سے ملنے کے لئے آ جاتے ہیں اور دونوں باپ بیٹی کھانا وغیرہ کھاتے ہیں اور خوب اچھا وقت گزارتے ہیں اب وہ واپس کام پر چلے جاتے ہیں جیان جو ہوتی ہے وہاں سے نکل کر آ رہی ہوتی ہے تو اس کی بہن اسے بتانا چاہیتی کچھ لیکن وہ اس کی بات ہی نہیں سنتی اور کہتی ہے کہ تم مجھے ابھی چھوڑو میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں تو مجھے جانے دو تب جیسو کو یاد آ جاتا ہے کہ کہیں جو یونگ نے تو کچھ نہیں بولا اس کو اگلے دن جیان کام پر جاتی ہے تو اس کا مالک اسے نوکرے سے نکال دیتا ہے اور وہ اسے تنخوا بھی دے رہا ہوتا ہے اور زیادہ پیسے دیتا ہے لیکن وہ ان پیسوں میں سے آدھے لوٹا دیتی ہے کہ میرے اتنے ہی بنتے ہیں اب وہ آگے جاتی ہے اور اس کی دوست کا فون آ جاتا ہے جو کہ اس سے اپنا پیسہ مانگری ہوتی ہے علاج کے لیے تو تب ہی اسے اچانک سے جو یونگ کی یاد آ جاتی ہے کہ اس نے اس کو بھی تو پانچ ازار روپے دینے تھے یہ سوچ کر بیچاری ٹینچن میں آ جاتی ہے اب وہ سیدھا اپنے بھائی کے پاس پہنچتی ہے اور اس سے ہیلپ مانگتی ہے کہ کوئی مجھے لون مل سکتا ہے لیکن اس کا بھائی کہتا ہے کہ ہم نے پہلے ہی تو اتنا لون لے رکھا ہے اب میں تمہیں نہیں اور دلوا سکتا اب بیچاری وہاں سے چلی جاتی ہے اس کی گل فرینڈ پیچھے سے دیکھ کے بولتی ہے کہ کون ہی یہ بتاؤ مجھے تو کہتا ہے میری بہن اب آگے ہمیں دکھاتے ہیں کہ جو یونگ جو ہوتا ہے ایک جگہ پر ہوتا ہے اور وہاں پر اس کے انگلیش ٹانسلیٹر جو آنے والا تھا وہ نہیں آتا ہے وہاں کی مینجر بول رہی ہوتی ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا سر تب ہی جیان کا فون آ جاتا ہے اور جو یونگ اسے پوچھتا ہے کہ تمہیں انگلیش آتی ہے تو وہ کہتا ہے تو کہتا ہے فوراں تیار ہو کر جلدی سے وہاں پر آ جاؤ فوراں تیار ہو کر نکل رہی ہوتی ہے تو اس کی ماں اسے بتانا چھاری تھی لیکن وہ سنتی ہی نہیں ہے اور وہاں سے جلدی سے نکل جاتی ہے اب وہ جیسے دیسے کر کے وہاں پر پہنچ جاتی ہے جو یونگ کہتا ہے کہ تم یہ کام کر دو تو میں تمہیں اس کے بدلے بہت سے پیسے دوں گا اور ہم ہمارا حسابی قتم کر لیں گے ایونگ چل رہا ہوتا ہے تب ہی جو یونگ کو اس کی بہن کا فون آ جاتا ہے کہ ممی پاپا جھگڑا کر رہے ہیں اور یہ ہماری بہن کون آ گئی ہے یہ سن کر وہ کہتا ہے کیا انسخ مل گئی ہے وہ فوراں وہاں کے لئے نکل جاتا ہے بیچاری جیان اسے کو دھونڈ رہی ہوتی ہے اب جو یونگ جو ہے اپنے ممے جہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں پھر سے بے ہوش ہو گئی تھی اب وہ جا کر پوچھتا ہے کہ آخر بات کیا ہے تو اس کی ماں کہتا ہے میں کوئی پہلی بات تو بیش ہوئی نہیں ہوں اب اس کا پاپا بولتا ہے کہ تمہیں اس طرح ایونگ چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا تو وہ کہتا ہے کیسے نہیں آتا پاپا میں نے جب سنا تو میں دوڑا چلا آیا کینسک مل گئی ہے تو وہ لوگ کہتا ہے کہ ہاں تمہاری ماں نے اسے دھونڈ لیا ہے یہ سن کر وہ پوچھنے لگ جاتا ہے کہ کیسے ملی کیا ہوا تو اس کی ماں کہتا ہے کہ بہت لمبی کہانی ہے میں تمہیں بعد میں آرام سے بتا دوں گی اب بیچاری جیان جو ہوتی ہے کافی دیش سے وہاں پر ہوتی ہے اس نے کچھ کھایا بھی نہیں ہوتا ہے تو ایک ویڈریس اس کی مدد کرتی ہے اور کہتا ہے کہ یہ لو یہ چاکلیٹ کھا لو ہم یہاں پہ سٹا فیس لے ہم لوگ کھانا نہیں کھا سکتے بعد میں ہی کھانے کو ملے گا اب جو یونگ جو ہوتا ہے بہار آتا تو اس کی بہن اسے پوچھٹ کرنے لگتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی ٹھیک سے یاد نہیں ہے میں بھی بہت چھوٹا تھا اس وقت جب ہماری بہن کھو گئی تھی کافی زیادہ رات ہو گئی ہوتی ہے اور ابھی تک جیان وہیں پر ہوتی ہے اسے کچھ ہمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کیونکہ جو یونگ تو اسے نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے اسے پیسے لینے تھے اس وجہ سے وہ بیچاری مہین پر اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے سنو جو ہوتا ہے وہ اس کے کال کا انتظار کر رہا تھا لیکن اس نے ابھی تک اسے کوئی بھی کال نہیں کیا تھا اب زیادہ رات ہو گئی تھی اور بارش بھی ہونے لگی تھی وہ بیچاری دگر جاتی ہے کیونکہ وہ اکیلی بچی تھی سب ہی لوگ وہاں سے جات چکے تھے جو یونگ جو ہوتا ہے اس کی آکھ لگ جاتی ہے اچانک اسے کنین ٹوٹتی ہے تو وہ اٹھتا ہے تب ہی وہاں پر اس کی بہن آ کر بولتی ہے کہ تمہارا فون کہا پر ہے کتنی دیر سے کال کر رہے ہیں سب لوگ تم تو فون اٹھا ہی نہیں رہے تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ فون تو میں اپنا کاری میں بھولایا ہوں جیان جو ہوتی ہے ٹیکسی سٹینڈ میں فون کر کے وہاں سے منگوانا چاہتی ہے لیکن وہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ جو راستہ ہے ہم اس طرف کوئی بھی ٹیکسی نہیں ہے تم جلدی یہاں پا رہا ہوں میں یہاں تمہارا کب سے انتظار کر دیوں تم نے مجھے یہاں رکھنے کے لے کا اور تم خود ہی چلے گئے اور میرے پاس کوئی بھی پیسے نہیں ہے میں کیا کروں گی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اتنی رات ہو گئی ہے بارش ہو رہی ہے اور بیچاری اپنا سب دکھ اس میں لکھ کے اس کو میسج کر دیتی ہے ڈوینگ جو ہوتا اپنی کار سے اپنا موبائل لیتا ہے اور جب میسج پڑتا ہے تو فوراں وہاں کے لئے نکل جاتا ہے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا تو اس لئے بیچاری پیدل ہی چلنا شروع کر دیتی ہے اب اسے سنو یاد آت جاتا ہے اور وہ اسے کول کر کے بولتی ہے کہ مجھے لینے آ سکتے ہو گیا وہ بولتا ہے کہ کہاں ہو تم اور وہ اسے اپنا ایڈریس وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا میں کہاں پر ہوں لیکن وہ ایک جگہ کا نام بتا دیتی ہے تو وہ بولتا ہے ٹھیک ہے تو پہلا پیٹرل پم جہاں بھی دیکھیں تم وہی پر رکھ جانا اور اپنا موبائل چارج کر کہ میرا ویٹ کرنا میں ابھی آ رہا ہوں اور بیچارہ بھاگتا ہوا اس کی طرف جا رہا ہوتا ہے اب آگے ڈوینگ کی گاڑی چل رہی ہوتی ہے اور پیچھے سنو آ رہا ہوتا ہے سنو تیزی میں ہوتا ہے اس لئے وہ گھڑی گھڑی ہون بجاتا ہے دوینگ جو ہوتا ہے سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر وہ لڑکی وہاں ابھی تک کیا کر رہی ہے اور یہاں سنو کو جلدی ہوتی ہے اس لئے وہ پیچھے گاڑی کو ہلا رہا ہوتا ہے اور ہون بجا رہا ہوتا ہے اور دوینگ جو ہے اسے سائیڈ ہی نہیں دے رہا ہوتا ہے پھر کسی طرح بھی وہ اپنی گاڑی سائیڈ سے نکال کر آگے کی طرف لے کے چلا جاتا ہے سنو جو ہوتا ہے جیان کو سماتا ہے اور کہتا ہے کہ ہسپیٹل چلو گی تو کہتی نہیں میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں دوینگ کہتا ہے کہ اوپر والے کا شکر ہے کہ وہ ٹھیک ہے اب سنو جو ہے اسے گاڑے میں بٹھا کر لے جاتا ہے دوینگ کہتا ہے کہ اس نے تو کہاتا ہے وہ میرا انتظار کرے گی لیکن اس نے اپنے بائی فرنڈ کو بلا ہی دیا جیان بولتی ہے کہ آپ اسے پوچھنا نہیں چاہوگے کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں تو وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے تو مجھے بعد میں بتا دینا کوئی دیر جلدی نہیں اب وہ اسے گھر چھوٹ دیتا ہے تو وہ اس کا کوٹ لوٹاتی ہے تو وہ کہتا ہے دوبارہ ملنے کا بہانہ تو چاہیے نا تو تم اسے دھوکر مجھے دے دینا اب جیسو جو ہوتی ہے چھٹی والے دن بھی کام پر پہنچ جاتے ہیں مسٹر کینگ اسے بہت چلاتے ہیں کہ تمہیں آج نہیں آنا چاہتا میں تمہیں کچھ نہیں سکھاؤں گا جاؤں یہاں چیان کافی دیر تک سو رہی ہوتی ہے تو اس کی ماں اس کو ڈاٹ کر اٹھاتی ہے اور تیار کر کے اپنے ساتھ لے جاتی ہے ایک ہوتل میں وہاں پر وہ جھوڑ بولتی ہے وہ اس کے ماں باپ کے پاس اسے لے کے آئی ہوتی ہے چیان کو پتا نہیں ہوتا ہے وہ بیچاری وہاں پر بیٹھ کے اچھے سے کھانا وغیرہ کھاتی کیونکہ اس نے رات بار سے کچھ کھایا بھی نہیں ہوتا ہے اب اس کی ماں اس کی تعلیفیں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بہت سمجھدار ہے کام بھی پورا کرتی ہے پڑھائی لکھائی میں بھی اچھی ہے اور اپنے کام میں بھی بہت اچھی یہ سن کر وہ چونک جاتی ہے اور اب وہ گور لگا کر دیکھتی ہے تو اسے سمجھ میں آتا ہے یہ تو خوصن گروپ سے ہے وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ مجھے یہاں نوکری کے لیے لکھر آئی ہیں اس کی ماں کہتی ہے کہ نہیں تمہیں کچھ سچائی بتانے ہیں اسی لیے لائی ہو یہاں پر وہ بہت زیادہ چونک جاتی ہے کیونکہ اس کی ماں بتا دیتی ہے کہ یہ ہی تمہارے اصلی ماں باپ ہیں تو فرنس ویڈیو ہو جاتا ہے یہی پہ ختم اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے ملتی ہوں نیکس اپیسوڈ میں تب تب کیلئے بائی بائی